موسیقی بڑا مسئلہ تھوڑی ہے کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے تو آپ کے پیسے تھوڑی جا رہے ہیں جیب سے کوئی نہیں کر رہا ہے تو بھی آپ کی جیب سے پیسے بولو نا نہیں جا رہے تب ہی اس پہ کوئی جنگیں نہیں ہوں گی آہ یوٹیوب پہ ایک دوسرے کوئی چیلنج بازی ہیں منادر بازی ہیں بس یہی ہوگا براست کے مسئلوں میں اگر مسائل کھڑے ہوتے کروڑوں کروڑوں کی جائدادیں ہیں اس میں آپ کا حصہ بن رہا ہوتا ایک کروڑ کا لیکن وہ حدیث ضعیف ہوتی کچھ کہہ رہے ہوتے یہ صحیح ہے کچھ کہہ رہے ہوتے یہ ضعیف ہے اب اختلاف ہو جاتا آپ بولتے یار یہ صحیح ہیں بعض حدیثوں میں اختلاف بھی ایسے ہیں صحیح اور ضعیف ہونے میں کہ اس کو بھی حل کرنا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ان میں محدثین ہی کا اختلاف ہوتا ہے تو اب اس میں اختلاف رہے گا وہ ختم نہیں ہو سکتا تو اب اگر یہاں یہ پڑا ہو جاتا ایک کروڑ روپے آپ کی وراثت میں آ رہے ہیں وہ حدیث کیا ہوتی ضعیف بی بی کا حصہ جس حدیث میں آیا ہوتا وہ حدیث صحیح ہوتی لیکن صحابی کا فتوہ اس کے خلاف ہوتا ہم کنفیوز ہو جاتے ایسا تو نہیں ہے یہ حدیثی منسوخ ہے اے بھئی شروع میں حکم تھا ورنہ صحابی اس کے خلاف فتوہ کیوں دیتے کچھ کہتے ہم نے صحابی کو نہیں ماننا حدیث کو ماننا ایک پڑا تو تلواریں چلتیں گھروں میں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے کیونکہ غریب کی جائدات تو دو پکوڑے ایک لڈو ایک مٹھائی کا ڈبا ابو کی علماری سے نکلائے ایک مسلح نکلائے ابو کی والدہ کی علماری سے ایک پاندان نکلائے یہ ہوتا ہے غریبوں کی جو پیسے والے لوگ ہیں ان کی وراثت میں کیا کچھ نہیں نکل رہا ہوتا اس لئے اللہ نے وراثت کے حکام خود بیان کر دی ہے قرآن میں تاکہ پھڑا ہی نہ ہو کرنے والے تو اس میں بھی کر لیتے ہیں اللہ نے بیان کر دیا یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ نے وسیعت کر دی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں مرو گے لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْ سَيَّئِن دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے اور ایک ایک چیز وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ تم مر گئے تمہاری اولاد اگر نہیں ہیں تو بیوی کو ملے گا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ وَن فورتھ پچیس فیصد بیوی کا ہے اور اگر وہ مر گئی تو ففٹی پرسنٹ تمہارے ہے اس کے اگر اولاد نہیں ہیں اولاد ہے تو پھر ون فورتھ ہے ایسی ایکسپلین ایکسپلین کیا نا بہترین طریقے سے اگر جھگڑا کیا ہو جائے ختم اب طلاق کے مسئلے بھی ایسے ہی تھے کیونکہ طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے اگر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو حلال ہے ہو گئی ہے تو کیا ہے وہی عورت جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لئے حلال تھی وہ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لئے حرام ہو گئی تب ہی طلاق کے مسائل بھی اللہ نے بہت وزاس سے ایکسپلین کر دیئے بتا دی سری لفظوں سے جب طلاق دوگے تو دو دفع دو دفع تمہارے پاس رائٹ ہے اس میں خدا کی قسم اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ فوراں دو یا بعد میں دو آج کل کے سکولرز جھوڑ بولتے ہیں لفاظی کرتے ہیں باتوں میں اچھے طریقے سے رکھو یا امدہ طریقے سے چھوڑ دو بیوی حلال نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں کہا فوراں دی یا بعد میں دی یہاں تو اللہ نے بتا دیا دوسری جگہ اللہ نے بتا دیا کہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اکھٹی مت دو تین مہینوں میں تقسیم کر کر کے دو تو اس سے بتا دیا اور وہاں سورہ طلاق میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم تمہیں تقسیم کر کے دینے کا کیوں کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد تمہیں شرمیندگی ہو تو اکھٹی نہ نکالا کرو ڈیوائیڈ کر کے دیا کرو اپنے لئے رجوع کا راستہ رکھو کتنا واضح ہے کہ تین کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں کتنی واضح یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں منع اس لئے کر رہا ہوں کہ رجوع کا راستہ ختم ہو جائے گا اکھٹی موزہ نکال دی تو کتنی وضاعت کے ساتھ لیکن پھر بھی اختلاف جس نے کرنا ہے وہ تو کر کے چھوڑے گا اور کمال کی بات یہ کہ یہ قرآن سے ہٹتے بھی ہیں اور جو ایمہ اربع چاروں امام قرآن کو فالو کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا اور آج کل جو پروپیگنڈا چل رہا ہے سکولرز کا ہر وہ مسئلہ جو ان کی رائے کے خلاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہنفیوں کا بنایا ہوئے حالکہ وہ سارے صحابہ کا ہوتا ہے یہ جو خلا ہے نا کہ عورت کوٹ سے یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی ہے ہنفیوں کا بنایا ہوئے نہیں ہے یہ قرآن کا بتایا ہوئے صحابہ تابعین چاروں امام حتیٰ کہ شیعہ سنی بھی اس میں داخل ہیں لیکن آج آپ کو ایسے سکولرز مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں عورت کو خلا کا حق ہے شوہر راضی ہو یا نہ ہو وہ کوٹ سے خلا لے سکتی ہے قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ اور ابھی وفاقی شریع عدالت نے بھی عدالت کے اس غلط فیصلے کو صحیح قرار دے دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے وفاقی شریع عدالت کے جج بھی کیا ہے بالکل کیا چل رہے ہیں فارغ اتنا یعنی قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نا ہم جو کہتے ہیں نا چاروں اماموں کو میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں چاروں اماموں کو فالو کرنا اس لیے نہیں قرآن سے ہٹانے کے لیے صحیح قرآن پہ لانے کے لیے ورنہ اوٹ پٹانگ چلے گا ایک بات کر کے میں آگے بیان کی طرف آتا ہوں یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جو ابھی وفاقی شریع عدالت نے بھی فیصلہ کیا نہیں عورت کو خلا کا رائٹ ہے وہ کوٹ میں جا کے خلا لے سکتی ہے یہ اتنا مزہکہ خیز فتوہ ہے نا فیصلہ وفاقی شریع عدالت کا کہ جس نے ذرا بھی قرآن و حدیث کو پڑھا ہے نا وہ اس فیصلے کو ایک لطیفہ سمجھے گا بہترین لطیفہ ہے پندروی صدی کا اور ایک سکولر نے تو اس کی تائید بھی کر دی ہے یوٹیوب کے بڑے مشہور سکولر ہیں اور کہا یہ ہنفیوں کے ہاں نہیں ہوتا خلا باقی سب کے ہاں ہو جاتا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی سب کے ہاں نہیں ہوتا یہ خلا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یار پھیکے چلے جاؤ جھوٹ بولتے چلے جاؤ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں واقعی ہا رہی ہنفی تو مقلد ہوتے ہیں کبھی ہمارے پاس بیٹھو ہمیں آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ اندھا مقلد کون ہے اور حقیقت میں قرآن و سنت کا علم رکھنے والا اور حقیقت میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا کون ہے کبھی بیٹھو تو پتا چلے نا وہی ہے وہ اببا نے پوچھا تھا نا بچے سے یہ میں کھلا والی بات رہنا جائے جو وفاق شریح عدالت نے کیا نا میں اس کو بتاتا ہوں یہ کتنا بڑا لطیفہ عدالت نے چھوڑا ہے وفاق شریح عدالت نے وہ میں بتاؤں گا قرآن سے کیا پتا چلتا ہے یہ جو بیان کیا گیا ہے نا میں کہہ رہا ہوں کبھی ہمارے ساتھ بیٹھو تو پتا چلے تو وہ میں اکسر سناتا ہوں نا اببا نے بچے سے پوچھا اللہ میں اقبال کا پتا ہے کون ہے بچے لے کا پتا نہیں قائد آزم کا پتا ہے پتا نہیں اببا کبھی اسکول جاؤ تو پتا چلے نا کمبہت کبھی اسکول جاؤ تو پتا چلے بچے لے کا وسیم کا پتا ہے گھر میں آتے ہیں وسیم صاحب پتا ہے کون ہے کہہ رہا نہیں غفار کا پتا ہے نہیں گھر میں رہو تو پتا چلے نا سمجھ رہا گھر میں رہو تو اببا اکسر گھر میں سے شارٹ ہوتے ہیں نا پان گھٹکے میں دوستوں میں گٹر کے ڈکڑوں میں تو ہم ہمارے پاس بیٹھو تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ کون علم کس کے پاس ہے اور منجن کون بیچ رہے قرآن و سنت کے نام میں جیو ٹی وی میں تھا مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے وہ وہ کہنے لگے کہ یہ تین طلاق جو ہے امام حنیفہ کہتے ہیں ہنفیوں کے ہاں تین تین ہوتی ہیں اہل ادیسوں کے ہاں میں نے کہا ہنفیوں نہیں قرآن و سنت میں سب کے ہاں تین تین ہوتی ہیں اس لیے ہنفیوں کے ہاں بھی کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں اہناف نے قرآن و سنت کو پہلے رکھا ہے ابو حنیفہ کو بعد میں رکھا ہے ابو حنیفہ قرآن حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں ہم ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں جو قرآن حدیث نے وضاست سے بیان کر دیا اس میں تو کسی کی رائے نہیں ہے اس میں تو قرآن و سنت ہے جہاں ایکسپلین کرنے میں اختلاف ہوگا پھر تو کسی کی رائے کو لینا ہے نہ تو پھر اپنی رائے کو لینے کے بجائے کسی مشتہید کی رائے کو لیا جائے نہ کہ آج کل کے سکولرز کی رائے کو لیا جائے تو یہ بہت جاندار بات ہے یہ تو میں وہ بتا رہا تھا یہ فاقش شریعہ دالت نے جو لطیفہ چھوڑا ہے کتنا بڑا اور یہ جنرل مشرف نے زیادتی کی ہے کیونکہ پاکستان میں آئین کے لحاظ سے نہ قرآن و سنت کی بالا دستی ہے پاکستان کا لاؤ بڑا خاندانی ہے بڑا کسی کنٹری کا ایسا لاؤ نہیں ہے کہ سب سے پہلی شق ہے حاکمِ عالی اللہ ہے یہاں سے سیکولرزم اور لبرلزم کی ایسی کی تیسی ہو گئی یہ بڑی خاندانی ابھی تو ہمیں ملک سے محبت ہے جیسا مرضی ہے لاؤ کیا ہے آئین بڑا خاندانی ہے یہاں سیکولر ریاست کا تصوری ختم کر دیا حاکمِ عالی کون ہے اللہ پاکستان میں چلے گی کس کی اللہ کی کوئی لاؤ نہیں چلے گا اب ظالم حکمران ہمارے کرتے کیا ہیں وہ بابند ہاتھ پاؤں کٹ گئے ان کے تو وہ کیا کرتے ہیں اگر ملک میں یہ نافذ ہوتا نا کہ چاروں اماموں کی جو تشریح قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو فقہِ حنفی کو یا فقہِ شافی کو فالو کیا جائے گا تو تحریف کا دروازہ بند ہو جاتا لیکن اس کو مبہم رکھ دیا نا تو جو آتا ہے نا جو بھی آتا ہے وہ قرآن و سنت اپنی تو تشریح ہوتی ہے نا قرآن و سنت کے کھاتے میں ڈال کے اس کو قانون کا حصہ بنا دیتا ہے اب پاکستان میں چونکہ یہ قانون تھا کہ قرآن و سنت کے اگیس کوئی قانون نہیں چلے گا ہمیں قرآن و سنت میں کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے وہ عدالت سے یک طرفہ خلا لے سکتی ہے لہذا پاکستان بلکہ انگریز کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا انگریز نے بھی کہا کہ مسلمانوں کے جو خاندانی اور فیملی لاؤز ہیں وہ انہی کے مذہب کے مطابق ہوں گے لہذا برے سغیر میں دو سو سال انگریز نے حکومت کی ہے مگر طلاق کے قانون کو انگریز نے نہیں چھڑا گورے کی کوٹ میں جب عورت جاتی تھی اس کو خلا نہیں ملتا تھا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں خلا نہیں ملتا تھا اس کو تمہارا مذہب یہ کہتا ہے وہ ثابت کر دے شہر نے تین طلاقیں دی اس کو ڈگری مل جاتی تھی یہی لاؤ چلا آ رہا تھا پاکستان میں بھی جس لاؤ کو گورے نے چینج نہیں کیا اس کو جنرل مشرف نے آ کے بولو چینج کر دیا اب جنرل مشرف پابندہ کے قرآن و سنت کے اگنس کوئی قانون نہیں بنے گا اب قرآن میں جو خلا ہے وہ یہ والا خلا نہیں ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں تو اس نے کیا کیا اس خلا پہ قرآن و سنت کا لیبل لگوا دیا کیونکہ جو چمچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مذہبی اسکولرز میں جو حکومت کے چمچے ہوتے ہیں جنہوں نے حکومت کی ہر غلط بات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے وہ ہر ملک میں ہول سیل کے حساب سے ہوتے ہیں یہاں نہیں مل رہے ہوتے تو دوسرے ملک سے کوئی چمچہ منگوا لیتے ہیں فلاں سے فتوہ منگوا لیا تو ایسے اسکولرز آپ کو مل رہیں گے اسکولرز تو آپ کو سود کے حلال ہونے والے بھی موجود ہیں دنیا میں ایسے بہت سے اسکولرز ہیں جو کہتے ہیں یہ سود وہ سودی نہیں ہے جو حرام تھا یہ تو دوسرا سود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام چینج کر کے حلال کر لیں گے صحیح ہے نا کیا مطلب تحریفات کا دروازہ کھلے گا چیزوں کے نام چینج کرتے رہیں گے چیز وہی ہوگی یک طرفہ کھلا یہ تنا بڑا رطیف ہے کہ اس سے تو طلاق کے جتنے احکام تھے جو قرآن بیان کر رہے ہیں سب کی دھجیاں اڑ گئیں قرآن کیا کہتا ہے مرد نے اگر ایک طلاق دی ہے اللہ کہتے ہیں ابی بھی مرد کے پاس حق ہے کہ وہ بی بھی کو روک سکتا ہے جب تک دوسری اور تیسری نہیں دے دیتا قرآن کہہ رہا ہے نا لیکن اگر آپ عورت کو کہتے ہیں عدالت جا کے کھلا کی ڈگری لے سکتی ہے اس آیت کا کوئی مطلب بنا پھر نہیں آئی میرا خیال بلکہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے ایک اور دو طلاق کے بعد بھی روک سکتا ہے عدالت تو کہہ رہی ایک طلاق بھی نہیں دی پھر بھی نہیں روک سکتا نہیں آئی بات میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں یہ میں جملہ اتنا دھوراتا ہوں نہیں آئی تو نیچے کمٹس لکھا ہوتا ہے یہ جملہ کم دھورایا کریں اس لئے میں کوشش کرتا ہوں زبان پہ کنٹرول کروں آ رہی ہے سا بات سمن میں الحمدللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے مرد نے ایک اور دو طلاقیں دی ہونا پھر بھی عورت کہیں اور نہیں جا سکتی اس بیس پہ شادی نہیں کر سکتی کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے نہ 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 اللہ کہتے ہیں ایک اور دو چانس میں مرد کو کیا کر رہا ہوں دے رہا ہوں لہذا مرد کو یہ حق ہے کہ اس کو روک لے جب تک تیسری نہ دے دے عدت کے اندر اندر اور وفاقی شریعہ دالت نے کیا کہا ہے کہ جناب عورت جب چاہے مو اٹھا کے کوٹ سے کھلا لے سکتی ہے یعنی مرد طلاق دی ہے بغیر بھی عورت کو نہیں روک سکتا تم نے تو عورت کے اختیارات مرد سے بھی زیادہ بڑھا دی ہے اس کے تو مو سے طلاق نکل گئی ہے تو اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ نکل گئی یہ معاف ہے دو دفعہ نکل گئی یہ معاف ہے تیسری دفعہ کے بعد معاف نہیں ہے اور عورت کا اختیار اتنا بڑھا دیا کہ ایک دفعہ بھی نہیں نکلی یہ پھر بھی جب چاہے کر لے اور اس میں ایک دو تین بھی نہیں ایک خلا بھی کافی ہے یہ ہے جاہل لوگ جو ہم پہ مسلط ہیں اور آج کے دو تین مشہور سکولرز ہیں میں نام نہیں لیتا آج کل وہ بھی یہی بکواس کر رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے ان کو قرآن حدیث کا کچھ بھی نہیں پتا بیچاروں کو وہ بھی بکواس کر رہے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہ ہنفیوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے ان کو ہنفیوں سے چڑھ ہیں جہاں نام لو ہنفیوں نے لگا دی پابندی آپ اس کو عورت کے اگینس سمجھیں یا عورت کے حق میں سمجھیں تمام آسمانی مذاہب میں عورت اپنی مرضی سے آئے گی نکاح میں جانے کا آپشن اس کے پاس نہیں ہے چاہے عورت پہ ظلم کہو یادل کہو ہے ایسا ہی چھوڑ دو اسلام کو بھائی آپ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا بقرائید میں جانور پہ کوئی قربانی ظلم ہے یہی کہتے ہیں نا تو کیا ہم ان کے اس ظلم کہنے کی وجہ سے جانور قربان کرنا چھوڑ دیں ہم یہ کہیں گے بھائی تم اسلام کو چھوڑ دو اسلام کو اگر کوئی عورت سمجھتی ہے کہ اسلام نے مجھ پہ ظلم کیا ہے مجھے طلاق کا حق نہیں دیا چھوڑ دو اسلام کو آپ اسلام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام جیسا ہے ویسا ہی رہے گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو یہ منجن منجن بیچ رہے ہیں آج کل تو اتنا بڑا لطیفہ ہے جو افاق ہے اتنے لمبے لمبے صفے لکھے فضول قسم کی اور حدیث میں بھی تو دیکھو بخاری مسلم کی حدیث ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں حدیث میں باپ باندھا امام بخاری نے اسلام میں سب سے پہلا خلا تو وہ صحابیہ کی صحابیہ نے شکایت کی یا رسول اللہ میرے شوہر پسند نہیں ہے میں ان سے علیتگی چاہتی ہوں ہمارے نبی سے بڑا جج کون ہوگا نبی نے کوئی نہیں پکڑایا کہ چلو گئی یا لو یک طرفہ خلا ان کے شوہر کو بھلایا نہیں رہنا چاہتی ان کو طلاق دے دو ان کے شوہر نے دے دی طلاق اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے پاس بھی اختیار نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان جدائی کریں نبی نے ان کے شوہر کو کہا کہ بھئی ان کو چھوڑ دو انہیں چھوڑ دیا نہیں چھوڑتے تو نہیں ہوتی طلاق انہیں آفیت اسی میں سمجھی بھئی پیغمبر کہہ رہے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے نہیں رہنا چاہتی مشورہ تو شوہر کو دیا جا سکتا ہے آرڈر بھی کیا جا سکتا ہے کہ یار نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرنا ہے تو انہیں ایسے بیوی کو رکھے ہم بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کوئی عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی چھوڑ دے یار ہو گئے جب تک چھوڑے گا نہیں وہ چھٹے گی نہیں جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے وفاقی شریعہ دالت بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتی ہے کسی کی بیوی کو کسی کا باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا سمجھتے اٹھا کر پھیک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے اگر آپ کی بیوی کہتی ہے نا مجھے نہیں مجھے نہیں میں نہیں رہنا چاہتی ایکچولی آپ بولو بھئی میں جب تک نہیں چھوڑوں گا آپ نہیں جا سکتی گئی وہ کہتی ہے میں اس کھولا کو میں نہیں مانتی مفتیوں کے فتوے کو آپ بولو بھئی تم مرتد ہو جاؤ تم اسلام کو کیا کرو چھوڑ دو تمہیں مسلمانوں کے قبرستان میں ہم دفن نہیں کریں گے ہم تمہیں غسل کفن جاؤ ہندووں کی طرح آگ میں جلا دو اپنے آپ کو یہ عیسائیوں کی طرح تابوتوں میں جاؤ اسلام جو فالو کرے گا تو اسلام کے حکام کو اس کو ماننا پڑے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایک صورت جو چونکہ لوگ ادھورہ کلپ چلا دیتے ہیں بعض عورتیں کہتی ہیں ہم پہ بہت ظلم ہو رہے ہیں یہ میں بار بار ریپیٹ اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ پھیلتا جا رہا ہے اور مذہبی سکولرز جو آج کل کے آ رہے ہیں جو مذہبی سکولرز آ رہے ہیں انہوں نے بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ جاہل جاہل لوگ ہیں نا اپنے آپ کو ہنفی یا شافی کہتے ہیں ان کو موت آتی ہے اس لئے کہ لوگ کہیں گے مقلد ہے اور خود کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو محقق ہیں بھائی محقق یہ محقق کا ان کو اعزاز لینا ہوتا ہے لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کوہ چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا نہ یہ محقق ہوتے ہیں نہ یہ مقلد ہوتے ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اللہ کا شکر ہے ہم کسی مشتہد امام کو فالو کرتے ہیں اپنا ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا جو فرقہ بناتا ہے نا وہ مشتہدین کی اتباع سے ہٹکے ہی بناتا ہے فرقہ لیول یہ لگاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے بھائی تمہارے نام سے فرقہ بن رہا ہے ایک نیا تو خوب سمجھ لو یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ ہے عورت کی طبیعت میں ٹھہراو نہیں ہے آج وہ آپ کے پاس پیسہ دیکھ کے آئی کل کسی کے پاس پیسہ زیادہ آیا یہاں سے ٹن مار کے ادھر لڑکے گی وہ وہاں پیسہ زیادہ آیا ٹن مار کے وہاں لڑکے گی وہ اور جب یہ بات پھیلے گی مرد اپنی بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے کیوں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ میری ہے ہی نہیں جب چاہے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے تو میں جائیدہ دے کروں گا اس کے نام میں فلیٹ بنا کے دوں گا اس کو میں دس دس تولے زیور ڈالوں گا اس کے گلے میں عدالت یہ بھی نہیں پوچھتی ہے کہ ایک آدمی نے دو کروڑ کا بیوی کو پلوٹ دے دیا نام کرایا اگلے دن بیوی جا کے کوٹ سے خلا لے مر چیختہ رہے گا میرے دو کروڑ کا پلوٹ گیا عدالت کہے گی دفعہ ہو یہاں سے مجال ہے آپ کی کوئی سن لے ہے کوٹ میں یہ وہ گندہ جنگلیوں کا قانون ہے جو یورپ امریکہ سے لے کے ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے اور ہماری عدالتیں اس پہ لیبل کس کا لگا رہی ہیں اسلام کا لیبل لگا رہی ہیں اور ہمارے سکولرز اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر کہہ رہے ہیں مولویوں سے نہیں پوچھو ہم تمہیں بتائیں گے قرآن حدیث کیا ہے سمجھتے ہو بات کو کی نہیں سمجھتے یہ تو ہنفی بتائیں گے یہ تو شافی بتائیں گے قرآن سننا تھوڑی بتائیں گے اس کا مطلب ہنفی شافی امام حنیفہ امام شافی نے تورات انجیل بتایا یہ پندری صدی کے ٹچے ہمیں پھیلتا جائے گا یہ زنا پھیلے گا ہماری سوسائٹی میں اب اس کا نقصان کیا ہوگا مرد وفا کرنا کیا کرے گا کیونکہ ہے یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے تو میں کیوں اس پر خرچ کرو بھئی ٹائم پاس کرو اپنی ڈیزائرز پوری کرو بچے بھی نہیں پیدا کرے گا اس سے کیونکہ کسی بھی وقت عدالت میں گئی اٹھارہ سال تک کا بچوں کا خرچہ بھی آپ کے خاتے میں ڈال دیا اور اب ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے ایک صاحب نے شادی کی ہے نسل روکی ہوئی ہے میں نے کہا یار بچے کیوں نہیں ہو رہے کیا رہے یار پہلے مجھے پتا تو چلے یہ بائتماد عورت ہے بھی کہ نہیں ہے کل پتا چلا کھلا لیا دو بچوں کے ساتھ مارکیٹ سے شاٹ کل تھوڑی سی میری بات بری لگ گئی دو بچوں کے ساتھ مارکیٹ سے شاٹ اٹھارہ سال تک کہتا ہے میں بچوں کا خرچہ دیتا رہوں گا اس کی پہلی بی بی کے ساتھ یہی ہوئے اس سے دوسری شادی دیکھئے تو کہہ رہا ہے اس کو بچہ نہیں ہونے دے رہا میں چار سال تک اس کو آزمائے گا یہ حقیقی کیس بتا رہا ہوں آپ کو جو آنا شروع ہو گئے ہیں کہہ رہا ہے یار بچہ پیدا کیا پتا چلا ٹورو منجی نکل گئی اور اٹھارہ سال تک بچہ بھی گیا ہاتھ سے خرچہ میں ہی دوں گا اور یہ کسی اور مرد کے ساتھ مزید دو بچے پیدا کروا رہی ہوگی یہ بے غیرتی ہمارے کنٹری میں وفاقی شریع عدالت کی نگرانی میں شروع ہو رہی ہے سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے یہ بے غیرتی آئے اس لئے جب یہ پاکستان میں اسلامی کنٹری بنا تھا نا بعض علماء نے آواز اٹھائی تھی اسے کسی مخصوص فقہ کا پابند کرو لوگ کو فقہ حنفی لوگ زیادہ ہیں تو فقہ حنفی کا پابند کرو ہم کہتے ہیں چلو فقہ شافی کا کر دو تمہیں حنفیت پسند نہیں ہے کسی فقہ کا پابند یا کم از کم اس کا کرو کہ چاروں اماموں سے ہٹ کے کوئی جج کو کوئی فیصلے کی اجازت نہیں ہوگی اگر نہیں کیا تو یہ قرآن و سنت کے نام پہ ہر لبرل کام لبرلزم کو قرآن و سنت کے لیبل لگا دیں گے لیکن اس وقت نہیں سنی گئی لوگوں نے کہا یہ حنفیت پھیلانا چاہ رہے ہیں یہ شافیت پھیلانا چاہ رہے ہیں نہیں سنی گئی اس کا ریزلٹ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے جو گند کرنا ہوتا ہے زنا کی سزا خٹا دی ان لوگوں نے مشرف نے تو جو گند کر کے گیا ہے نا جنرل مشرف کمبخت کی مغفرت ہو پھر بھی ہم دعا کر لیتے ہیں مغفرت کی کیونکہ ایمان پر مرائے جو ایمان پر مرے اس کی لیے دعا کے دروازہ کھلے دل نہیں چاہتا اتنے گند کر کے گیا ہے تو تو اب کیا ہے اس کا سائٹ ایفیکٹ سمن میں آ گئے جب آپ کی شادی ہوگی آپ کہو کہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے آپ ہر وقت اس کو یہ تو ابھی کم کیسز ہیں نا اب یہ بڑھنا شروع ہوں گے کیونکہ ڈرامیں یہی دکھائے جا رہے ہیں فلمیں یہی دکھائے جا رہے ہیں عورت شوہر کے سامنے چیختی ہے ایک تھپڑ مرد لگاتا ہے تو بیوی جواب میں وہ بھی تھپڑ لگا دیتی ہے وہ بھی چیختی ہے اس چیز کو پروموٹ پہلے بیویوں کو سمجھایا جاتا تھا یہ تمہارا یہ تمہاری جنت ہے شوہر جو ہے نبی نے حکم دیا کسی کو سردہ کرنے کا حکم ہوتا تو کس کو کیا جائے شوہر کو مرد کبھی غصہ ہو بھی جاتا عزتدار آدمی بعد میں اس کو خود خیال ہوتا ہے کہ یار میں نے زبان زیادہ چلا دی ہے تو میری نہ اب مرد کو پتا ہے کوئی پتا نہیں کس کی ہے بھائی ہے کسی وقت مارکیٹ سے کیا ہو گئی وہ سمل سمل کے ڈرڈر کے چھٹراوا چلے گا تو وہ اپنا باپ بنا کے رکھے گا اس کو تو بیوی باپ نہیں ہوتی میرے بھائی یہ نیچرل نہیں ہے وہ ماں تحت ہوگی تو محبت کرے گا مرد کیونکہ بائی نیچر مرد پاورفل ہے اگر اس کو اختیارات آپ نے نہیں دیئے تو وہ غلط استعمال اختیارات کا شروع کر دے تو نیچرل ہی مرد ہی پاورفل ہے وہ عورت کا غلام نہیں بن سکتا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اس سے غلط ہوگا وہ چھوڑ دے گا عورت کو وہی گل فرینڈ بائی فرینڈ گدے گوڑے والا سیٹ اپ آئے گا ہماری سوسائٹی میں تو یہ طریقہ ہے کہ اختیارات اسلام نے مرد کو دیئے لیکن مرد کو سمجھایا کہ بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ اختیارات دیئے قرآن نے وزر بوہنہ کہہ کے دے دیا اختیار کہ اگر عورت شرارتی ہے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہو اپنا فرمابردار بنانے کے لیے لیکن اپریشیئٹ اس عمل کو نہیں کیا نبی نے پوری زندگی کبھی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا اور نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو زوجہ کے لیے سب سے اچھا ہے تو اختیارات سلب نہیں کیے لیکن ویسے موٹیویٹ کیا کہ تمہارے ماتحد تو بنا دیا ماتحد بنایا حجت الودا پہ جو نبی نے خدبہ دیا کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو جن کو اللہ نے تمہارے ماتحد بنایا ہے تو ماتحد کے ساتھ اچھا سلوک اس کو محبت دو اس کو رسپیکٹ دو یہ اسلام کا نیچرل طریقہ ہے آپ نے اس کو اختیارات دیا کہ ماتحدی سے ہی نکال دیا اس کو لوگ کہتے ہیں نا حجت الودا کے موقع پہ نبی نے عورت کے کتنے حقوق بیان کی ہے نا لیکن اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہاری کیا ہیں ماتحد ہیں آرڈر کس کا چلے گا تمہارا چلے گا تو ماتحد کے ساتھ اچھا سلوک محبت دو عزت دو رسپیکٹ دو آرڈر تمہارا ہی چلے گا اور اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرو یہ سب چیزیں تو بتائیں آج لبرل طبقے نے اور ہماری عدالتوں نے کیا کیا ماتحدی سے ہٹا کے باپ بنا دیا اس سے حقوق نہیں ملیں گے اس سے کیا ہوگا مرد اور عورت کرشتہ کیا ہو جائے گا ختم کیا گا یار انجوائے کرو کوئی پتہ نہیں جیسے وہ بندہ میں نے بھی بتایا دوسری شادی کی اس نے پہلی پہلی نے خلا لے لیا تھا دو بچے لے کے مارکٹ سے شارٹ ہو گئی وہ شادی کر کے بچے ہی پیدا نہیں کر رہا اب میں نے کہا اتنی عمر ہو جائے گی بھئی بڑی ہو جائے گی بھائی تو کر لے کہہ رہا یار کیا بھروسہ یار کیا بھروسہ یہ بھی پڑے لکھے خاندانوں میں یہ ہو رہا ہے غریبوں کے ہاں نہیں ہو رہا اتنا زیادہ بھی غریبوں کو تو پتہ ہی نہیں کوٹ کیا ہے اور کچھری ان کے پر فیسے ہی نہیں ہوتی وکیلوں کی لیکن اب کوٹ اس کو اتنا آسان کرے گی کہ بغیر فیس کی عدالت میں عورت جائے اور جج پہلے سے فوٹو کاپی لے کے بیٹھا با ہو گا جج کو بولو تیرا باپ بھی نہیں میری بیوی کو طلاق دے سکتا تو اپنی بیوی پہ اپنی بدماشی جتا صحیح ہے نا ہماری بیوی ہیں تیرے گورنمنٹ کے کنٹرول میں یا تیرے کنٹرول میں نہیں ہیں ہاں ایک آخری بات کہ ظلم ہو رہا ہو تو کیا کرے یہ بات ہے کہ بعض دفعہ مرد عورت پہ ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ علماء نے لکھا ہے پہلے سے جہاں ظلم ثابت ہو جائے تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے تو کچھ مقصوص نوعیت کے ظلم ہے جو واقعی ظلم ہے وہ اگر عورت دلائل سے گواہوں سے ثابت کر دیتی ہے گواہوں سے ثابت کرے وہ بھی صرف دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے بعض سو میں سے ایک کس ایسا ہوتا ہے جس میں واقعی ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کورٹ عورت سے گواہ طلب نہیں کرتی گواہ یا دلیل تو طلب کرے نا ثابت تو کرو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کہاں سے ثبوت لائیں بھئی اس طرح تو دنیا میں کوئی بھی کسی بھی اٹھ کے دعویٰ کر دے گا میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے ایک لاکھ روپے چوری کی ہے کورٹ میں میں گیا کورٹ کہہ رہی ہے ثبوت لے کر آؤ میں کہہ رہا ہوں کورٹ جج شاہ جب یہ چوری کر رہا تھا مجھے کیا پتا تو سج بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے ایسے تو دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے عورت یہ ثابت کرے گی کہ یہ واقعی اس نوعیت کا ظلم کر رہا ہے جس میں یہ ہے کہ خرچہ پانی نہیں دے رہا بلکل یا وہ نامرد ہے بلکل ہی نامرد ہے یا یہ کہ بے تہاشا مارتا پیٹتا ہے بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں سگرٹوں سے جلا رہے ہوتے ہیں ہارٹ پاؤں توڑ دیتے ہیں ثابت کرے گی وہ اور ایسے نوعیت کے ظلم چھپتے بھی نہیں ہیں محلے پڑوس میں پچاس لوگ گواہی دینے والے مل جاتے ہیں تو اسلام پچاس کا نہیں اسلام کہا رہا ہے دو گواہ لے آو بھئی دو گواہ لے آو عدالت کو یہ توفیقی نہیں مل رہی کہ وہ دو گواہوں کا مطالبہ کرے دو گواہ تو لے کر آو وہ ثابت کرے پھر بھی عدالت بلائے گی شوہر کو کہے گی کہ آپ کو آخری چانس دیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ ظلم کیونکہ قرآن حق مرد ہی کو دے رہا ہے چھوڑنے کا عدالت کو نہیں دے رہا عدالت شوہر کو رائٹ دے گی آپ کی یہ کمپلین ہے انسان کا بچہ بن جا نان نفقہ نہیں دے رہا تو عورت کو یہ حق ہے عورت کیا یہ گھر جا کے پھر مجھے نہیں دے گا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے یہ اس میں پیسے ڈالے مرد پھر عدالت نگران ہی کرے گی اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا وہ تو نہیں چھپ سکتا نا یہ سب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو عدالت پھر مرد کو کہے گی تو چھوڑ دے اس کو طلاق دے اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات پھر بھی خود نہیں دے گی مرد کو کہے گی کوٹ میں دے بھئی اس کو طلاق پھر بھی مرد نہیں دیتا پھر عدالت خلا فسخے نکا کہتے ہیں لیکن چلو اس کو خلا کہلو آپ جہالت میں وہ ہے فسخے نکا عدالت نکا کو کیا کر دے گی فسخ کر دے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ایک جو جائے اور جا کے سیٹ اپ چل رہا ہے تو یہ حساب ہے یہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے کسی فرقے میں نہیں ہے نہ قرآن میں ہی نہیں ہے تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ کچھ احکام ایسے ہیں قرآن کے جو اللہ نے بہت وضاعات سے اچھا خلا کا حکم بھی تو قرآن نے بیان کیا اس میں بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا جہاں اللہ نے طلاق کے حکام بیان کیا وہاں خلا کا بھی بیان کیا اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنِ امْرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نہیں اَتْطَلَاقُمَ الرَّتَانِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ اَوْتَسْرِيُنْ بِحِسَانِ وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهِ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَدْ بِحِ یہ سورہ بغرہ کی آیتیں ہیں کہ اگر مرد اور عورت مرد سے جان چھوڑانا چاہتی ہے تو قرآن کہتا ہے اور دونوں حدود اللہ پر قائم نہیں رہ پا رہے ہیں عورت کو نفرت ہے اپنے شوہر سے کسی بھی وجہ سے تو پھر قرآن کہتا ہے فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا مِیَا بِی بِی پہ کوئی گناہ نہیں ہے فِي مَا اس رقم کے بدلے میں افتدت بھی جو عورت اپنے شوہر کو بطور فدیہ کے دے کے جان چھوڑا لے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی دونوں اس پر ایگری ہو جائیں تب ہی تو دونوں پر گناہ نہیں ہوگا اگر یہ یک طرفہ خلا ہوتا تو شوہر کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اسلام کہتا قرآن کہتا عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ پیسے پکڑائے اور پتلی گلی سے نکلے تو قرآن کہہ رہا ہے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ فدیہ کے بدلے میں کمپرومائز کر لیں اب فدیہ کبھی بھی دنیا میں دیکھو قیدی چھوڑوائے جاتے ہیں فدیہ دیکھیں دنیا میں کہیں ایسا ہوا کہ قیدی پیسے پکڑائے اور نکلے اگلا مانے گا تو وہ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے ابھی چل رہا ہے نا فلسطین اور اسرائیل کا جھگڑا قیدیوں کے بدلے میں تبادلے کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے دو قیدی چھوڑ دی اور بولے چلو چار ہمارے چھوڑ دو وہ کہیں گے آپ نے ہم سے پوچھے چھوڑیں گے فدیہ کا لفظ جہاں آئے گا یہ فدیہ ایگریمنٹ ہے اس میں ایگریمنٹ کا لفظ سرحتاں ہونا ضروری نہیں ہے فدیہ خود ہی کہتے ہی دونوں جانب سے ایگریمنٹ ایک کی جان چھوڑوانا اور دوسرے کا پیسہ ہو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے فدیہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت ہوگا نافرمانوں کی تو یہ ساری دنیا کی دولت بھی فدیہ میں دیر ڈالیں ان کی جان نہیں چھوٹے گی اس ایگریمنٹ کو اللہ قبول نہیں کرے گا تو فدیہ یہ ہمیشہ جانبین سے ہوتا ہے جب انسانوں کے درمیان فدیہ کا معاملہ ہو تو یہ جانبین سے ہوتا ہے تو قرآن کے لفظ سے پتا چل رہا ہے کہ عورت یہ کہے کہ بھئی پیسے لے لو اور میری جان چھوڑ دو تو مرد اگر اس پہ راضی ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں مرد کے لیے چھوڑنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور پیسے لینے میں بھی اور عورت کے لیے پیسے کوئی آفر کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور اس طرح سے خلا مانگنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ہوگا یہ دونوں کے ایگریمنٹ سے ہی اور یہ بھی جب ہے جب مرد میں کوئی معقول وجہ ہو معقول وجہ ہو جس وجہ سے عورت خلا مانگ رہی ہے معقول وجہ نہیں ہے پھر تو خلا مانگنا ہی حرام ہے ہو پھر بھی جائے گا مانگنا حرام ہوگا پھر سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اس میں بڑی ڈیٹیل ہے کہ مرد اگر پکا ظالم ہے تو اس کو بغیر فدیہ لیے ہی طلاق دینا واجب ہے اور اگر عورت ظالم ہے تو پھر پھر وہ جو یعنی مرد کا ظلم واضح نہیں ہے اختلاف ہے اس میں کے تو پھر صرف مہر لے سکتا ہے یہ بڑی ڈیٹیل ہے علماء نہیں ہے کوئی نئے مسائل تھوڑی ہیں چودہ سو سال سے کتابوں میں لکھے چلے آ رہے ہیں خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ مرد کہیں اور یعنی اس یک طرفہ خلا قرآن سے بھی پتا چلتا ہے کہ نہیں ہوتا حدیث سے بھی ہو اور حدیث میں جو اس کی تشریح ہے وہی صحابی کو بلوا کے آپ نے حکم دیا کہ ان کو طلاق دو تو خیر ہم اب اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ نے طلاق کے حکام بہت کلیر بیان کر دی ہے تب ہی صحابہ میں طلاق کے مسئلوں میں اختلاف نہیں تھا سب صحابہ کے نزیق تین کتنی ہوتی تھی تین یہ تو ساتھویں سجی ہجری میں اب انہیں تیمیر رحمت اللہ نے ایک